اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا البلاد بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ البلاد اپ کے ذریعے انٹر نیشنل پیزہ کیسے ٹرانسفر کریں تو اس کے لیے ہمیں البلاد اپ کو پہلے اپنے موبائل میں اوپن کر دینا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک البلاد بینک میں اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا ہے تو اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے اس پر میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تو دیکھئے جب یہ اپ اس طریقے سے ہو جائے گا تو آپ کو اس کو اسکیپ کر دینا ہے تو دیکھئے اب یہاں پر آپ کو اپنے البلاد بینک کا انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم اور پاسوار یہاں پر ڈالنے کے بعد آپ کو اس کو کر دینا ہے لوگن تو دیکھو جب آپ اس کو لوگن پر کلک کریں گے تو اب آپ کے بینک میں جو بھی موبائل نمبر ریجسٹر ہوگا اسی نمبر پر فور ڈیجٹ کوڈ آئے گا تو جو اس نمبر پر کوڈ آئے گا وہی کوڈ کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے تو دیکھئے جب آپ کوڈ ڈال دیں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا تو دیکھئے پھر آپ کا اس طریقے سے انٹرنیٹ بینکنگ اوپن ہو جائے گا تو دیکھئے یہاں سے آپ پیسہ تبھی lifts کر سکتے ہیں جب آپ اس میں اپنے بنک میں ڈیپوزٹ کیے ہوں گے تو پہلے آپ کو اس میں ڈیپوزٹ کرنا ہے تو دیکھئے جب یہ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا تو دیکھئے یہاں پر ہے transfer تو آپ کو اسی کے اوپر کر دینا ہوگا click تو دیکھئے اب دیکھئے یہاں پر بھی آپ کو click کرنا ہے اور دیکھئے پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا یعنی کہ آپ نے اپنے bank میں جو بھی beneficiary add کیا ہوں گے اسی کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا click اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے bank میں beneficiary کو add نہیں کیا ہے تو پہلے آپ اس کو اپنے bank میں add کر لیں گے add کیسے کرنا ہے اس پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو جس کے پاس آپ کو پیسہ transfer کرنا ہے اس کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا click اور دیکھئے یہاں پر ہے all تو یہ all پر آپ کے bank میں جتنے بھی beneficiary ہوں گے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور دیکھئے یہاں پر ہے international تو جب آپ international پر click کریں گے تو آپ اپنے گھر کا اپنے ملک کا جتنا بھی beneficiary add کیے ہوں گے یہاں پر آپ کو وہ international کے اوپر دیکھنے کو مل جائیں گے تو جس کے پاس آپ کو پیسہ transfer کرنا ہے اسی کے اوپر آپ کو اس طریقے سے کرنا ہوگا click اب دیکھئے جیسے کی ہمارے account میں 500 ریال ہے اب آپ کو جتنا بھی پیسہ transfer کرنا ہے وہی amount کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اور آپ جو ہے یہ جو یہاں پر آپ پیسہ ڈال رہے ہیں وہ جو ہے سعودی ریال میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے ملک کے کرانسی میں بھیجنا چاہتے ہیں جیسے کی اگر آپ اپنے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا پورا پورا پچاس ہزار ایک لاکھ پچی ہزار دس ہزار یہ سب بھیجیں تو آپ کو اس پر click کرنے کے بعد آپ اپنے ملک کا جتنا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں اس کو آپ کو اس طریقے سے یہاں پر ڈال دینا ہے جتنا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں تو سعودی کا 500 بھیجنا ہے اس لئے میں یہاں پر 500 ریال ڈال دیتا ہوں پھر دیکھیں یہاں پر آپ کو کرنا ہوگا click اور یہاں پر ہے personal saving تو آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے اور پھر دیکھیں یہاں پر description میں آپ جو ہے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر آپ اپنے ملک سے کچھ بھی یہاں پر آپ ڈال دیں تو دیکھیں پھر آپ کو کر دینا ہوگا next کے اوپر click تو دیکھیں جب آپ next کے اوپر click کریں گے اب آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا یعنی کہ آپ نے جتنا پیسہ transfer کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ نے اپنے ملک کے جس کے پاس پیسہ بھیج رہے ہیں ان کا account number یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر آپ کو اپنا bank account یہاں کا البلات کا bank account دیکھنے کو ملے گا اور دیکھیں ایک ریال کا جو ہے آج کا rate کیا مل رہا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو جیسے کہ دیکھیں میں نے جو ہے 500 ریال بھیج رہا ہوں تو دیکھیں ہمارے bank میں جائے گا 9622 روپے اور 30 پیسے جیسے کہ دیکھیں transfer fees جو ہے 0 ہے جیسے کہ ابھی جو ہے آپ جو ہے کسی بھی bank کی اپ میں سے اگر پیسہ transfer کرتے ہیں تو transfer fees جو ہے 0 رہتا ہے تو جیسے کہ دیکھیں ابھی مجھ سے transfer fees نہیں لیا جا رہا ہے اگر آپ سے کوئی transfer fees لیا جائے گا تو یہاں پر آپ کو transfer fees بھی دیکھنے کو مل جائے گا تو دیکھیں اب آپ کو یہاں پر confirm پر اس طریقے سے کر دینا ہوگا تو دیکھیں اب جو ہے یہ successful ہو چکا ہے تو جیسے کہ اب اگر اس کا receipt بغیرہ نکالنا ہے تو آپ اس پر click کر کے اس کا receipt بغیرہ بھی نکال سکتے ہیں اور دیکھیں جیسے کہ ہمارے bank میں پہلے جیسے تھا 500 ریال اور ابھی دیکھئے جیسے کہ 0 ہو چکا ہے جیسے کہ میں آپ کو check بھی کرا دیتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے account میں 500 ریال balance بتا رہا ہے اگر ہم log out کر کے پھر سے اس کو login کریں گے تو یہ 500 ریال نہیں بتائے گا پھر 00 ہو جائے گا اب اگر آپ کو check کرنا ہے کہ ہمارا پیسہ transfer ہوا یا نہیں تو یہاں پر آپ کو click کرنا ہے تو جب آپ وہاں پر click کریں گے تو دیکھئے اب آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا کہ آپ نے کتنا پیسہ transfer کیا ہے یعنی کہ آپ کے account سے کتنا پیسہ کٹا ہے اور دیکھئے آپ نے جو ہے کتنا پیسہ transfer کیا ہوا ہے یہاں پر time, din, tarik کے ساتھ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو اس طریقے سے مل جائے گا اب اگر آپ اس پر click کریں گے تو اس پیسے کا اور بھی آپ کو details دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کی reference number وغیرہ وغیرہ تو اب جو ہے ہمارے بینک میں کب پیسہ transfer ہوگا کتنے دن میں transfer ہوگا یہ میں آپ کو ویڈیو کے comment box میں بتا دوں گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہاں ہمارا پیسہ کتنے دن کے بعد ہمارے account میں transfer ہوا تو اس طریقے سے آپ جو ہے البلاد app کے ذریعے اپنے بینک میں international آپ پیسہ transfer کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو subscribe بھی کر دینا